بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے والی فصل کے اندر مسلحت اور مفسدہ کے متعلق قوائد بحث ذکر کی گئی اب اس فصل میں یہاں سے جن قوائد کا ذکر کرتے ہیں وہ رفع حرج کے متعلق رفع حرج کا ایک بہت بڑا تعلق گہرا مسلحت کے ساتھ ہے اس لئے کہ جلب منفات رفع حرج ایک ہے مسلحت ایک ہے مفسدہ تو اب رفع حرج شریعت کی طرف سے اس مسلحت کی تقویت اور مفسدے کو دور کرنے کے سلسلے کے جو قوائد ہے ان کو کہا جائے گا رفع حرج جو حرج کو دور کرے گا شریعت متحرام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کرنے کے مختلف آیاتوں میں دین اور شریعت کے متعلق ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذریعے تمہیں تکلیف اور مشقت میں مختلع کرنا نہیں چاہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم الوسر تو رفع حرج حقیقت میں شریعت کے اساسی اصول جو ہے جلب مسالے اور رفع مفاسد انہی کا ایک تقاضہ اور انہی کی ایک صورت ان دونوں موضوعات کے دمیان پائے جانے والا جو یہ ربط ہے یہ حقیقت میں مرتبہ حاجیات کا باعث ہے حاجیات کی تاریخ میں ہم سن چکے ہیں کہ اس کے مراد وہ امور ہے جن کوئی ضرورت انسان کو آتانی کے لئے اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لئے پڑے جو عام طور پر غیر معمولی حرج اور مشقت کا سبق بنتی ہے تو حاجیات اور رفع حرج چونکہ پہلا جو ہے ضروریات یہ تو انتہائی اعلیٰ درجہ ہے جس میں انسانی جان کا ہی خطرہ ہے اس لئے ان کو تو مخدم رکھا گیا اس کے بعد دوسرے نمبر پر حاجیات ہے جس میں عمومی طور پر انسان پر عامال کے ادا کرنے میں یا کسی چیز سے بچنے میں عوامی یا نواہی میں جو حرج پیش آ رہا ہے اس حرج کو شریعت متحرہ نے جو دور فرمایا ہے مختلف طریقوں سے قسر کر کے کچھ عبادتوں میں کمی کر لی کچھ عبادتوں کو ماف کر دیا کچھ عبادتوں کے سلسلے میں اس کے مقابلے میں اس طرح جو مختلف شکلیں آئی بیماری آئی حرج کی جتنی بھی شکلیں ہیں اگر عواری ذات کو ذکر کیا جائے گا تو حاجیات کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق رفع حرج کا حاجیات کے مرتبے سے متعلق احکام اللہ فاغ نے مشروع ہی اس لئے فرمائے ہیں کہ مکلفین کے لئے آسانی پیدا کرے تو ان کو اس حرج سے محفوظ رکھے جو شرعی احکام کے مشروع نہ ہونے کی صورت میں پایا جاتا ہے اللہ فاغ نے وہ احکام بھی مشروع کر دیئے اور بندوں سے اس حرج کو دور فرما دیا یہ بہت شاندر طریقے سے کہلانی صاحب مقدمہ قائم فرما رہے ہیں اور اسکینڈرڈ انہوں نے ان چیزوں کو سمجھایا اور شاندر انداز میں فرمایا آگے اسی سلسلے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے ان چیزوں کو آسان کرنے ہی کے لئے یہ شکلیں پیدا فرمائی ہے اس لئے یہ ذکر کیا جا رہا ہے مزید اس کی وضاحت یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت ہماری سرائی سے بھی مزید اس کو تعاید ملتی ہے جو ہم نے مقاسدی قوائد کی تقسیم کے سلسلے میں عرض کی تھی کہ یہ قسم ایک دوسرے سے مکمل طور پر جودہ اور مختلف نہیں ہے حیثیتیں الگ الگ ہیں کچھ حیثیتوں سے ایک دوسرے سے الگ ہیں اور کچھ حیثیتوں سے ایک دوسرے کے ساتھ متفق بھی ہوتی ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا قریبی رفتہ ہے ضرورت حاضر اور تحسینیات تینوں جڑے ہوئے ہیں ان کے اثباتی پہلو بھی جڑے ہوئے ہیں منفی پہلو بھی اور خود ان کا اپنا مستقل وجود بھی دوسری ایک حیثیت سے ہے تو ذاتی حیثیت سے مستقل وجود اور مطالب ہونے کے اعتبار سے مسائل کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہونے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے رفتہ بھی ہوتا ہے تو اتنا قریبی رفتہ ہے کہ سب مل کر مقصر شریعت کو مکمل کرنے کے لئے ایک ایک آئی بن جاتے ہیں ایک وحدت بن جاتی ہے اسی کو فرمایا انہوں نے بحیث تشقل من حیث المعالی وحدتاً واحدتاً فی اظہار مقاصر شریعت الاسلامیہ آگے اس سلسلے کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم آقت رفع حرج کے مطالب مقاصری قوائد کو ذکر کریں اور ان کی روشنی میں بتلائیں کہ شریعت جلب مطلحت کے لئے اور رفع مقاصر کی بنیاد پر ہی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں حرج کس کو کہتے ہیں اور شریعت کی طرف سے رفع حرج کس درزے کا ہوتا ہے ان کی تحدید کرنا ضروری ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ رفع حرج کا مقوم معلوم نہ ہو تو جہاں حرج ہو اس کو ہی دور نہ کیا جائے اور جہاں حرج بالکل نہیں ہے وہاں مسائل شریعہ میں تخصیف کر دی جائے تو انسان افراد و تخصیف کا شکار نہ ہو اس لئے فقہہ وصولین نے قدرت حرج اس قسم کی مباحث کو ذکر کیا قدرت کیا لگ لگ جو تخصیمات آفرقہ میں سن چکے ہیں یہ سب اسی لئے بتلائی جا رہی ہے کہ حرج کو رفع کرنے کے وصول اور ذابطوں کو محفوظ کیا جائے حرج قال اب جو عربی زبان میں کئی معنی ادا کرتا ہے تنگی پریشانی کسی چیز سے ملنے اور پیدا ہونے والی تو تنگی ہے اسی کو ذکر کرتے ہیں اردیخ اللازم من اجتماعی الاشیاء چند چیزیں مل جاتی ہے آپس میں تو ایتے موقع کے اوپر انسان کو جو تنگی اور پریشانی ہوتی ہے اس کو کہا گیا حرج آگے پھر اس سلطلے کے اندر عربی زبان میں اس جگہ کو حرج کہتے ہیں جہاں پیر پولے گنے ہونے کی وجہ سے جگہ اتنی تنگ ہو جائے کہ جانور وہاں جا نہ سکے سبزہ ہے لیکن اتنا ایک بسرے کے ساتھ درکتا وغیرہ لگے ہوئے ہیں کہ جانور اندر جاہی نہیں سکتا اتنے گنے درکتا ہے تو عربی زبان میں اصل وَلِدَا لِكَقِيلَ لِلْمَقَانِ الْكَثِيفِ کثیف الشجر الَّذِي لَا تَطِلُ رَعِيَةُ إِلَيْهِ حَرَجَن تقلیف کے وجہ سے قَوْنُ اَشْجَارِهِ قَدِلْ تَفَتَ وَتَقَا سَفَتْ بِحَيْسُ غَدَمْ بِحَيْسُ غَدَى مِنَزِّیفْ مَا يَمْنَوْ الْوُسُولِ إِلَيْهِ جانور پہنچی نہیں سکتے ہیں یا اگر پہنچنے جائیں تو ان کے جسم کو کوئی لگ جائے درکت یا کہیں پھنچ جائے وہ اس لغوی معنی کے اعتبار تہیم قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس اطلاع کو استعمال بھی فرمایا گیا ہے سنانچہ وہ تمام آیتیں ذکر کرتے ہیں اللہ پاک نے دین میں تنگی اور قریشانی نہیں پیدا فرمائی یہ حرج یہی ہے کہ تم اتنے مسطط میں پر جاؤ جیسے وہ جانور مشطط میں پر رہا ہے وہ تو لغوی محکوم ہے لیکن شریع محکوم کی مناتبت بھی اس طرح سمجھ میں آتی ہے اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا تم ملائے جلوسی انفسیم حرجم مما قضیت ویسل لیمو تسلیما فلا وربی کا لائی منون بھی فرمایا ایک جگہ پر اور ایک جگہ پر ایمان وانوں کو شادی بیاہ کے مسائل میں بھی ذکر کیا طلاق کے مسائل میں بھی اور اور بھی دوسرے مسائل میں یہ حقیقت میں اسلامی شریعت کی مسلم پرسنل لوگ کا جو مسئلہ ہے اس کی طرح اشارہ ہی سائیت سے کیا جا رہا ہے سمجھ ملائے جلوسی انفسیم حرجم مما قضیت نبی جو فیصلہ کرے اس میں ان کے لئے تنگی نہ ہو تو تنگی کے دور کرنے ہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے اور ان کے ذریعے ایسی ان کی اقلوحی کی گئی اور ان کے ذریعے ایسی احکام کو ذکر کیا گیا جس سے انتانیت کو جو حرج اور تنگی ہوتی تھی اس کو دور کرنا نبیوں کا مقصود ہے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَزْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجُ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُتَحْرَهُمْ تحارت میں مسائل کے اندر پانی نہیں ہے تو تیمم کیا جا سکتا ہے اسی طرح کے فرمایا کتاب ان انزلنا ہوئے فَلَائِكُنْ فِي صَدْرِ تَحَرَجُمْ مِّنْ یہ تمام آیتیں ہیں جو اس بات کی طرح اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب اتاری ہی اس لئے گئی ہے فَلَائِكُنْ فِي صَدْرِ تَحَرَجُمْ مِّنْهُ اس سلسلے کے اندر آپ کے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو تو یہ جتنی تنگی احکام کی جس طریقے کی بھی آ سکتی ہے ان تمام کو دور کیا مفرسین نے ذکر کیا کہ قرآن کریم کے اندر جو حرج کا لفظ ذکر کیا وہ تین طرف ہیں پہلا تنگی اور پریشانی اس کی مثالیں آپ سن چکے ہیں دوسرا اشخ سُمَّ لَا اَجْرُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْ یہاں حرج کیا دینِ اسلام وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مکمل طور پر جو سپردگی ہے یہ سپردگی نہیں ہوگی اور انسان کے دل کے اندر ایمانیات کی کمی ہوگی تو یہ شریعت کے احکام کے اندر کچھ نہ کچھ تنگی محسوس کرے گا یہاں تنگی کا مطلب تنگی نہیں ہے قلب کا اس سے عمل ہے یعنی دین کے اندر شکوک پیدا ہو شریعت اسلامی آ کے سلسلے میں کہ یہ حکمہ میں اس کی تنگی ہے یہ ہے وہ ہے یہ اس طرح کی چیزیں پیدا نہ ہو اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کو کہ اللہ کی نبی جو کوئی فیصلہ کرے جو کوئی حکمہ فرمائے اس کے بعد تمہارے دلوں میں اس سلسلے کی کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے تو یہ شک ہے یہاں تنگی کا مفہوم شکوک میں مبتلا ہونا یہ خطر نہ کہ اس کا تعلق سیدھا اعتقادیات سے ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک تیسری آیت جو آپ سن چکے ہیں اس کے مطالب بھی فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَقْ وَفَا وَلَا عَلَى الْمَرِيْرِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولَ صاحب فرما دیا کہ کمزول لوگ اور جیمانوں پر اور ان پر جو کچھ خرج کرنے کے لئے مال کے مالک نہ ہو کوئی گناہ نہیں ہے اس لئے کہ یہ بھی سارے اکنا پاتے ہی نہیں ہیں مَا يُنْفِقُونَ جو اللہ کی راہ میں خرج کرے یہ آیت نے بھی بٹلا دیا الوجہ الثالث الاسم گناہ تمہارے پر گناہ نہیں ہوگا اس لئے کہ تم ضعیف اور کمزول ہو اور پھر آگے آیت میں فرما بھی دیا لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجًا مَا يَنْفِقُونَ حَرَجًا لَيْتَ عَلَى الظَّعَفَا وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ وَلَا عَلَى الْحَرِيدِ لَا عَلَى الْلَّذِينَ اِذَا مَا اَتَوْقَلِ تَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا عَجِلُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْ ذَذْوِ تَبُوبِ کے موقع بڑھے اور آیت میں بھی یہ فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی اسی طرح لَيْتَ عَلَى الْعَامَ حَرَج وَلَا عَلَى الْعَارَذِ حَرَج یہ لوگ جو اس طرح کے ہیں ان پر بھی حرج نہیں مراد ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اس عمل کو نہ کرے شریعت نے ان کے لئے اس مسئلے میں تخصیف فرما دی لیکن یہ حقیقت میں یہ تمام معانی تنگی اور پریشانی کے اندر آ جاتے ہیں تب حرج کے مقوم کے اندر یہ تینوں شامل ہے اس سلسلے میں ذکر کرتے ہیں فَشَّقُ يَلْزَمُ عَنْحُزِّق شق کے نتیجے میں بھی تنگی ہوتی ہے اور پریشانی پائی جاتی ہے اسی طرح گناہ کی شکل میں بھی تنگی اور پریشانی پائی جاتی ہے آدمی اس پریشان ہے اور اس موقع کے اوپر وہ یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے اپنی مجبوری ہے تلَيْسَعَلَ الْعَامَ حَرَج تمہارے اوپر اس سلسلے میں کوئی گناہ نہیں ہے اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس لفظ کے جتنے بھی قرآنی استعمالات ہیں ان سب کے اندر تنگی اور پریشانی کا مفہوم پائی جاتا ہے فَجَمِعُ الْإِسْتِعْمَالَاتِ الْقُرْآنِيَا لِمَانَ الْحَرَج دَائِرَةٌ حَوْرَ مَحْوَرِ آمِن يَتَمَسْتَرُ فِي مَانَ الزِّق عمومی مفہوم جب دیکھیں گے سب کے اندر زیق اور تنگی کیفیتیں الگ الگ ہوگی اس کو گناہ سے تعبیر کرے شخص سے تعبیر کرے زیق سے تعبیر کرے حرج کی اسطلاحی تاریف آگے ذکر کی جارہے عمل حرج اسطلاحی اعتبار سے حرج کی تاریف متقدمین نے کی ہے وہ لوگوی معنی کی حج بندی میں آتی ہے تنگی پریشانی شب گناہ جیتے بھی آپ نے سنا اس قسم کے جتنے اسباب ہیں علمانے متقدمین نے حرج کی وضاحت استول مرنے کی کہ وہ جامع معنی استلاحی دلالت کرنے والی کوئی شرعی حقیقتی آئی استلاح ہے کتاب اللہ نے بھی جب ذکر کیا تو اس کا ایک عام معنی مراد لیا اور صحابہ ایک انہم بھی اس سے مفہوم سمجھ گئے کہ شرعی اعتبار سے تنگی نے پھر وہ تنگی کن کن کیفیتوں سے فقہ ایک انہم نے ان سب کو بھی ترسی تقسیم کیا اور ان کے اپنے اپنے گرید اور میعیار متعین فرمائے تو انہوں نے جو استلاحاً حرج کی تاریخیوں کی جا سکتی ہے اس کو ذکر کیا ہے بہت ساندار تاریخ فرمائے انہوں نے کہ ہر وہ چیز جو مکلف کے بدن اس کے نفس اس کے مال کے لیے غیر معمولی پریشانی کا باعث بن جائے اور یہ پریشانی چاہے پوری طور پر لاحق ہو یا عادل بات میں کبھی پیدا ہونے والی ہو ایک تیس کا استعمال مسلسل کرنے کی وجہ سے آدمی کو اس کی وجہ سے تنگی اور پریشانی آتی ہے تو شریعت نے ایسی چیزوں میں بھی تقفیف فرمائی ہے الگ الگ اعتبارات کی تقفیف فرمائی جیسا آپ سن چکے ہیں روزوں میں دوسرے دنوں کی طرف سہولت بھی رمضان کے دنوں میں نیرکس کے مسافر ہے یا بیمار ہے اور اسی طریقے سے سفر کے حالت کے اندر جو تقفیف آئی سال رکعت کے بجائے دو رکعت ہو گئی نقص کمی آئی اس کے اندر یہ اس طریقے سے مختلف طریقے سے اس حرج کو دور کیا گیا یہ جو تاریخ کی گئی اس میں دونوں تینیں آ گئی اس وقت مکلف کو پریشانی ہے تو اس کا بھی حل اور اس چیز پر عمل کرنے سے تسلسل سے عمل کرنے کی وجہ سے بات میں اس کے لئے پریشانی ہو تو فقہائی کنام نے کئی مثالیں آپ سن چکے ہیں جن میں یہ فرمایا کہ اس کے استعمال سے اس کو مستقبل میں پریشانی پیش آ سکتی ہے تو اس کا بھی شریعت نے حل بتلایا ہے اس کے لئے بھی آسانیہ فرمائی ہے اس لئے تعریفین ہونا ہی تھی جس میں یہ تمام شامل ہو جائے اب اپنی جو تعریف کی ہے اِنَّ قَوْلِ قُلُّ مَّا أُلْحِقَ بِالْمُقَلَّفِ ذِيخًا قُلُّ مَّا أَلْحَقَ بِالْمُقَلَّفِ ذِيخًا اشارتن الٰہ السغرہ کی جمعی اسباب الحرج فوائد قیود بیان فرمارے ہیں حرج کی یہ تعریف کہہ کر وہ تمام چیزیں جو مکلف کے لئے غیر معمولی پریشانی کا باعث ہو بہت زیادہ تخلیف کا باعث ہو معمولی تو معمولی ہوتا ہے اور اردو میں غیر معمولی کا مطلب اتنا کہ جس کو آدمی کے لئے پریشانی ہو کبھی کبھار الفاظ اور استلاحات ایسی ہوتی ہے کہ ذہن اس کی طرف اس کے متضاد کی طرف ذہن کا تبادور ہوتا ہے حضرت مولانا عبدالر صاحب رحمت اللہ علی کے پاس حمد اپن پر رہے تھے حضرت نے برمائے کہ پہلے سال آپ تکشیر تکشیر بلائے مشکات اور دوراگی کے جماعتیں تھی آپ غیر معمولی لفظیں بولتے تھے طلبہ کے ذہن میں اتانک ایک جن سے وہی معمولی سمجھ میں آتا تھا حضرت مولانا نے فرمایا کہ الفاظ پر غور کریں اور غیر معمولی پر ایک طالب علمت ہے انہوں نے اشکال کیا کہ وہ پہلے ہی لفظ سنا تھا انہوں نے بار بار سنا نہیں تھا تو ان کو پریشانی ہوئی تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں اسی میں حضرت مولانا نے غیر معمولی ہی کی مثال دی تھی تو شریعت مسہرانے سفر اکرا مرض اس قسم کی پریشانیوں کے تمام اسباب کا یہ حضرت فقہہ نے کیا ہے یہ تاریخ جو انہوں نے کی حرج کی اس کے اندر ان تمام کو شامل کر لیا بدن سے متعلق نفس سے متعلق مال سے متعلق اور اسی طریقے سے اس وقت تو ہو یا مستقبل میں ہو سکنے والی ہو مشقت کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ وہ غیر معمولی ہو یہ وضاحت کر دی کہ چھوٹی موتی مشقت تو ہر عمل میں ہوتی ہے دنیاوی کام میں بھی ہوتی ہے نماز کے سلسلے کے اندر بھی کچھ کچھ ہو جاتی ہے وضو کرنے میں بھی تھنڈی کے دنوں میں آدمی کو کچھ حرج ہوتی ہے تو یہ ایسی ہے کہ ان سب کو جیسے تھنڈی کے مطلب میں اسباب الوضو علی المقار ہے حدیث شریف میں اس کو ذکر فرمایا گیا تو چھوٹی موتی تنگی تو ہوتی ہے دنیاوی عمر میں ہوتی ہے دنی عمر میں بھی ہوگی لیکن شریعت ایسی تنگی میں مقتلا نہیں کرے گی جو آدمی کے لئے معمول کی نہ ہو بلکہ غیر معمولی ہو اس کے لئے پریشانی ہو اس کے اندر تو اس لفظ کو لاکر یہ بتلا دیا کہ لوگ اس کے عادی ہو گئے ہوں طبیعت انسانی اس کو برداشت کل لیتی ہو تو وہ حرج میں داخل نہیں ہوگی اور جس کو برداشت نہ کرے تو وہ حرج ہوگی کبھی کبار افراد کے اعتبار سے ہوتی ہے حرج الگ الگ کبھی کبار افراد کے احوال کے اعتبار سے الگ ہوتی ہے ایک بیمار آدمی ہے اچھی طرح مزید میں نماز کے لئے آتا ہے اور ایک زیادہ بیمار ہے آنے ہی سکتا ہے یا چار رکعت سفر وغیرہ کے مسائل ہیں سفر میں تو یہ ہے کہ شریعت نے سفر کو بنیاد نہیں بنایا ہے مشکت کو بنیاد بنایا ہے لیکن مشکت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اس لئے دو آدمیوں کا سفر الگ الگ گردے کا ہوتا ہے اس لئے شریعت نے مطلق سفر کی مقدار کو بتلا دیا اب کسی کو حرج لاہی ہو کسی کو نہ ہو مثالات سن چکے ہیں بادشاہ کے لئے یا آج کل ہم لوگوں کے لئے تیز رفتار اور سہولیات والی گاڑیاں ملتی ہیں ترینیں ملتی ہیں اور اس کے انڈر انسان کا سفر بالکل اتمنان سے گزرتا ہے لیکن پھر بھی شریعت متحرہ نے سفر کو سفر کے درجے میں رکھا آگے اس کے بعد وَقَوْلِ فِي الْبَدْنِ وَالنَفْسِ وَالْمَال اس کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ بدن نفس اور مال ان کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ حرث کی یہ متعلقات ہے حرث کا تعلق ان کے ساتھ ہوگا کبھی یہ حسی طور پر سمجھ میں آئے گا بدن سے متعلق کبھی یہ نفسیاتی علم ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو نفس سے متعلق کبھی مال کے ضائع احلاق ہونے کی صورت میں ہوتا ہے تو اس حرث کا تعلق مالیات سے ہوا پھر یہ بتلا دیا ہے کہ یہ پریشانی تحیل وَقْلَا ہی ہوتا ہے مستقبل میں یہ پریشانی لائک ہو دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے وَقَوْلِ اسی کو فرمایا حالاً او معالاً اس سے اشارہ کر دیا حرث کی تعریف میں یہ لطل دیا کہ حرث کا زمانہ بتلایا کبھی کبھی حرث کا سبب تو فوری ہوتا ہے اور کبھی بعد میں ہوتا ہے حرث صاحب فوری ہو یا دیر کا لاحی ہو شریعت اسلامیہ اس کو ختم کرنا چاہتی ہے وَذَلِكَ أَنَّ الْخَطَرِ الْمُتَوَقِقِ قَلْ خَطَرِ الْوَاقِ مِنْ حَيْسُ النَّتِيجَةَ وَالْأَصَرِ اس لئے کہ اثرات اور نتیجے کے اعتبار سے مستقبل کا پریشان ہونے والا مسئلہ یا اس وقت پریشانی کا ہونا فوری یا متوقع دونوں ایک ہی درجہ رکھتی ہے یہ اوپر کی ان عبارتوں کے ذریعے امام ساتھی کیلانی صاحب نے امام ساتھی کا بھی کچھ حوالہ دیا اور اس طریقے سے اطلاعی تعلیف سے انہوں نے واضح کر دیا اب اگلے صفات کے اندر اس سلسلے کے جو قوائد ہیں ان قوائد کو ذکر کیا جارہا سب سے پہلے القائدت المبینت للاقت بین قطر شاری من جہت و بین الحرج و اطبابہ من جہت اخرى امام ساتھی رحمت اللہ علی کی عبارتوں کو ان کے قوائد کو ایک مستقل لڑی میں پیرویا اور ان سب قوائد کو ایک دوسرے کے ساتھ جورا اور ان کے نتیجے کے اندر ایک مستقل قائدہ وجود میں آتا ہے اس اعتبار سے انہوں نے یہاں ان قوائد کو ذکر کرنا سہا جو مقصر شریعت اور حرج اور اسباب حرج کے درمیان تعلقات کو واضح کریں تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حرج اور اسباب حرج کا مقاسد کے ساتھ کیا تعلق ہے کہاں کہاں وہ رکاوت بن سکتے ہیں اور حرج دور کرنے کا شریعت کا کیا منشاہ ہے اور شریعت کا خود منشاہ کیا ہے امام ساتھ کی رحمت اللہ علی نے چند مقاسی لیے ایسے قوائد ذکر کیے ہیں جو مقصور شارے اور حرج اور اسباب حرج کے مابین تعلقات کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں آنے والی بارت کے اندر اسی کو ذکر کرنا ہے سب سے پہلے قائدہ ذکر کرنا ہے شارے علیہ السلام مسطط والے کاموں کا بندوں کو مقلف نہیں کرتے ہیں اس سے پہلے بھی یہ عبارت آ چکی ہے اب سب سے پہلے قائدے کی تشریف فرمانے بیان القائدہ وذکر عدل لطیہ اور پھر اس کے بعد اس کے دلائی بھی ذکر کریں گے یہ قائدہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے قماہ وظاہر من عبارتیہ اس کے الفاظ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تکلیفات شرعیہ کے اندر شارے بندوں کو مسطط والے آمال کا مقلب بنانے کا قصد نہیں کرتا ہے شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ بندوں کو زبردستی مسطط میں ڈالے جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو کبھی سزا کے طور پر کبھی کسی کے ساتھ دشمنی اور حسد کی بنیاد پر کبھی کسی کو پریشانی میں مقتلع کر دیتا ہے الفاظ کے ذریعے یا حد سے عذیت پہنچا کر یا نفسیاتی طور پر سائیکلوجنگل طور پر اس کو پریشان کر کے اس طرح کی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں انسانوں میں ہو سکتی ہے مخلوق میں ہوتی ہے خالد کو اپنی مخلوق سے جو محبت ہے اسی بنیاد پر تو شریعت کو لازم کیا ہے کہ اس شریعت کو عمل کرنے سے وَيَضَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا وَحِلُ لَهُمْ الطَّيِّبَاتْ وَيُحَزِمْ عَلَيْهُمْ الْخَبَائِفْ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا گندی چیزوں کو ناپسن کرنا شریعت کی طرف سے حرام سہرانا وَيَضَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ وہ جو بوجھ اور جو بیریہ ان کے اوپر لگی ہوئی ہے سماجی بندن ہے اس لئے شریعتوں میں جو اس طرح کی چیزیں تھیں اسلام نے آکر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیف لاکر اسلام تو آدم علیہ السلام صحیح تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان حرجوں کو دور کیا گیا انسانیت کے لئے قیامت انسانیت سے قیامت تک کے لئے جو مسکتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرمائے وہ جن جن کیفیتوں سے تھی تو قائدے میں یہ بتلا دیا ہے کہ شریعت کسی کو عامال کا مقلب بنا کر کسی کو مسکت کا قصد نہیں ہو رہا ہے اور آگے آپ قائدے سمچکے ہیں اجمالی طور پر کہ اگر مسکت ہے بھی تو مسکت کا قصد نہیں کرنا ہے وہ عمل مسکت ہی کے ذریعے وجود پذیر ہوتا ہے اس لئے شریعت نے اس کو مسکت کے ساتھ رکھا قربانی ہے جہاد ہے حج ہے روزے ہیں زکاة ہے سب کی ادائیہ الگ الگ اعتبار نماز ہے جسمانی تو بدنی ہے مالی ہے نفس کو مسکت میں ڈال کر اقل کے خلاف ہو یعنی اقل وہاں تک نہیں پہنچ رہے اقل کے خلاف نہیں وہی ماں کو کل اقل حج کے عمال اس طرح کے رکھے بقول مولانا علیہ صاحب کے اقل کے حج سے لگامنے کر دل کے حوالے فرمائی حجی کو جو جو عمل کرنا ہے اور اسی لئے آپ سن چکے ہیں حج کے اندر مشکت جنایت اس سے بھولتے ہو گئی ہو یا آمدن کی ہو جنایت اس کو تعوان دینا ہی پڑے گا دم دینا ہی پڑے گا صدقہ کرنا ہی پڑے گا یہ سب کیوں رکھا گیا ہر ہر عبادت کی مشکت اپنے اعتبار سے ہے لیکن ان مشکتوں سے جو نتائج حاصل ہونا ہے وہ مقصود ہے لال لکم تستقون کتبالکم سیام کے زندہ میں فرمایا اور اسی طریقے سے روزے میں زکاة میں حج میں انتاری عبادتوں کی سیاق و سباہ کے اندر آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مشکتوں کے ساتھ ان سے حاصل ہونے والے فوائد کو بھی ذکر فرمایا اس قائدے کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ مشکت والے آمال سے امام شاکری رحمت اللہ لکی کیا مراد ہے شاق سے مراد مشکت شکہ شکو سے محفظ ہے اور مشکت اور شکن کے معنی ہے تھک جانا تکلیب اٹھانا استطاع سے زیادہ بوجھ اٹھانا لسانوالعرب کے حوالے سے انہوں نے جو تاریخ کی وہ تب کی تب اس کے اندر شامل ہے و الساکھ من العمال اور اسی طرح مشکت والے عمال وہ ہوتے ہیں تتحقق فیہ جنس السعوبہ والجہد ویحتمل ان یطلق علا عدد کے عمال فرماتے ہیں کہ مشکت والے عمال وہ ہیں جن میں ناقابل برداشت تکلیف اور تھکن پائی جائے ایسے عمال کئی قسم کے ہوتے ہیں اور کئی کئی قسم کی الگ الگ مشکتیں ہوتی ہیں اس لئے یہ مختلف اعتبارات سے ان کی تقسیم آگے فرماتے ہیں چنانچہ سب سے پہلے فرماتے ہیں وجہ الاول پہلی وجہ اس طرح کے عمال کی پہلی قسم ذکر کر رہے ہیں جن پر انسان کو قدرت ہی نہ ہو استطاعت ہی نہ ہو اور انکان سے باہر ہونے کی وجہ سے وہ اس کو ادا ہی نہیں کر سکتا جیسے مثال بھی ہوا میں ارنا شریعت نے بندوں کو اس کا مکلت نہیں بنایا پانی پر چلنا اس کا مکلت نہیں بنایا ایسے عمال کا انسان سے مطالبہ اس کو زبردست قسم کی تقلیف اور پریشانی میں ڈالنے کا ہے مخلوق تو کر سکتے زبردستی کسی طرح پر کرو لیکن خالد اس نے خود اپنی اس مشینری کو بنایا ہے حضرت انسان کو وہ اس کی کیفیات کو ادراکات کو اس کی طاقت کو استطاعت کو اس کی سوز کو اس کی فکرت کو اس کی قوت برداشتہ کو ان سب چیزوں کو جانتے ہیں اس لئے ما جعلا لیکم فی الدینی من حرج ہوا میں اُننے کا پانی میں سلنے کا اس قسم کے جو عمال ہوتے ہیں شریعہ اس کا مکلت نہیں بنائی اسی طریقے سے عمال تقلیفہ شریعہ کے دائرے ہی سے وہ عمال خارج ہو کسی بھی عمل کے اس کے دائرے میں داخل ہونے کی پہلی شرط یہ بتلائی کہ مکلت کو اس کی استطاعت اس کی طاقت عمال کے دائرے سے ہی باہر ہو تقلیفہ تو شریعہ یہ دائرے ہی سے خارج ہے کہ کسی بھی عمل کے دائرے میں داخل ہونے کی پہلی شرط شریعت نے بتلا دی مکلت کو اس کی استطاعت ہو اور جو عمال انسان کی قدرت اور استطاعت سے باہر ہو ان کا مکلت بنانا اصولاً صحیح ہی نہیں ہے ہمارے اصولین ان سب حضرات نے اس بات کو خوب واضح کیا ہے قدرت ممت کی نام ویسرہ وغیرہ استطاعت وغیرہ کی بحثیں جو فقاہ میں آتی ہے مسائل میں شریعہ وقاہ میں آپ اس کو سن کر آئیں اور بھی اصول کے اندر اصول فقاہ میں بھی یہ عبارتیں آتی ہے مسقطت وغیرہ کے سلسلے کی تو مسقطت والے عمال کی دوسری تیسری قسم وہ عمال ہے جس پر انسان کو قدرت اور استطاعت تو ہے لیکن تھکن اور مسقطت کا وہ بائی مگر اس قسم کے عمال ایسے نہیں ہوتے کہ انسانی ذہن وقلب کے لئے وہ غیر معمولی اور غیر معنوس بلکہ بندہ عمل کر سکتا ہے اب آپ دیکھتے ہیں عبادتوں عبادتوں میں فرق ہے کچھ عبادتیں مشقت کے ساتھ عدا ہوتی ہے کچھ عبادتیں اس سے کم درزے کی مشقت کچھ میں اور کم درزے کی مشقت یہاں شریعت متحران بندے کو نہیں دیکھا ہے شریعت کی طرف کے ان چیزوں کی جو تکلیف اور حرج اس کو دیکھا ایک آدمی ہے جس شریعت نے ایسے انسانوں کا اعتبار نہیں کیا عام انسان کا اعتبار کرتے ہوئے تمام بندوں کے لئے اس قسم کے احکام دیئے جس کو برداشت کر سکے اس قسم کے عمال نوافل میں رکھے مستحبات میں رکھے نفل روزہ نفل نماز یہ بندے کا اپنے خدا سے تعلق دنیا لیکن فرض کے درجے میں اس کو نہیں رکھا یہ بھی اللہ پر سنتیں آئیت کی نوافل مندوبات مستحبات رکھے یہی حال بچنے کے اندر بھی رکھا کچھ چیزیں زیادہ حرض اور تنگی والی تھی شریعت کی نگاہ اندر بندوں کے لئے زیادہ مشکت والی تھی دینی دنیا بھی رکھی گئی یہ شریعت متحرہ نے مشکت کی ان کیفیت وں کو الگ رکھا اس لئے سوفیائی کی نام بھی اپنے ملیدین سے جو عامال کروائیں گے خاص کر کے اب تو بزرگوں نے عامال کے اندر بھی کچھ کمی اسی لئے فرمائی کہ کچھ تو کل لے وہ تین چار سال پہلے حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہم نے اس طریقے سے اپنے ملیدین کے ساتھ اتنا وظیفہ رکھا ہے حضرت نے جس وظیفہ کو بھی کر سکتا ہو اس میں پھر تقفیف کا بھی عمل حضرت نے رکھا ہے تو حضرت مفتی محمد صاحب پیامت برکات ہم نے یہی فرما کہ ہم نے اوپر کے درجے کے آپ کے خلفہ ہے یا جو عمل کرنے والے ہیں ان کو تو تاقیر کی جاتی ہے ان عمل کو کیا جائے سائے وہ نوافل ہے لیکن ان کی پابندی تلاوت کی پابندی کا ان کو پوچھا جاتا ہے ان مستحبات اور مندوبات پر عمل نہ کرنے پر ان کی باز پرس بھی ہوتی ہے حضروں کے آج چونکہ وہ ان کو اس درجے سے عام مومنین کے لئے جو احکام ہے اس درجے سے ان کو تھوڑا اوپر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ دوسرے ان کی اقتداء کرے ان کے نفتہ کو بھی جیلا ہو اور تعلق ماللہ کے اندر معرفت الہیہ کے اندر یہی عامال ہے نوافل وغیرہ ان کا تقضی لیکن اب اگر کوئی شیخ اپنے مرید کو یا اپنے خلفہ کو اتنے زیادہ احکام کا مکلب بنائیں جو ان کی مشتط سے باہر ہو تو عمومن تو ہمارے مسائیخ تو علماء ہیں اس لئے وعیسہ کرتے نہیں لیکن جاہل صوفیوں میں اس طرح کا ہو جاتی ہے تو یہ تینوں قسمیں ان عمال کی وضاحت کر دیتی ہے جن کو مسکت کے لوگی مفہوم کہتے بار سے مسکت والے عمال کہا جاتا ہے ایک تو مسکت والے پہلی قسم بچلائی جس کا انسان کو مکلب ہی نہیں بنایا دوسرے نمبر میں جس کی استطاع ہی نہیں ہے اس کا بکلق نہیں بنایا تیسرے درجے میں وہ عمال ہے جن میں مسکت تو ہے من وزیم لیکن اتنی نہیں ہے کہ بندے عمل ہی نہ کر سکے تو یقینی بات ہے اب یہ بندوں منوں کے اعتبار سے یا عبادت عبادت کے فرد کے اعتبار سے مسکت میں کبھی زیاد کی ہوگی لیکن اس کے باوجود وہ ای تی ہے کہ دو بندے کی ہوتی ہے پری آدمی کو ابتدا میں ہوتی ہے جب اس چیز کے اوپر وہ عمل کرنے جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ مسکت اس کے حق میں نہیں رہتی ہے تو گندے کو جیسے آپ کھڑے ہیں سرک کے اوپر دور دیکھیں گے تو آگے جا کر سرک ختم ہو جاتی ہے سرک کے جائے گا منزل تک آپ پہنچ جائیں گے شریعت بھی اسی طریقے سے ہے اللہ نے کچھ عبادتوں میں مسکت رکھی بھی ہے تو وہاں مسکت کا قصدہ نہیں کرنا ہے وہاں سواف کی فضیلت کا قصدہ کر گی یہ کیوں بندوں کی نفسی آج دیکھی کہ بندہ مہد مسکت سمجھ کر تو اس عمل کو چھوڑ سکتا ہے وہاں فضیلتیں برہا دی یہ شریعت کی خوبی ہے جس اس عمل کے اندر تھوڑی کچھ زیادہ مسکت آئی اللہ پاک کی طرح اس کے ثواب بھی اضافے ہوتے جا رہے جن عبادتوں جن روایتوں کے اندر یہ فرمایا گیا کہ فلانا ذکر کرو فلانی چیز کرو تو سائم اللہ سائم النہار اور سائم اللہ کے برابر ثواب وہاں بھی حضرات محدثین اور ستیائی کے نام میں تشریح کی ہے کہ یہ تشبیح بھی جاتی ہے اس سے قریب قریب کی لیکن مشبہ مشبہ بھی یہ خود دلیل ہے کہ دونوں ایک نہیں ہے ایک ہوتے تو مشبہ بھی اس کو کہا جاتا تشبیح دی جارہ ہے اور دوسرے عمل کو اس کے ساتھ جور جاتا ہے تو ان عمال کے اندرز جیسے سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھ ہے تو تیس پاروں کے پڑھنے کے برابر ثواب ہے حضرت شاہ اصحاب رحمت اللہ نے یہی فرما کہ دس دس پارے تین مرتبہ آپ پڑھو اس طرح سورہ اخلاص کو اگر آپ نے تین مرتبہ پڑھا تو اس کا سواب دس پارے تین تین مرتبہ میں تین یعنی شریعت متحرہ میں قرآن کریم کے بنیادی موضوع تین ہیں توحید رسالت اور آخرت اور توحید کا سراپہ ذکرہ ہی اس کے اندر سورہ اخلاص میں لیکن آخرت اور رسالت کا ذکرہ نہیں تو سریعت متحران اس کا ثواب تین مرتبہ اب یہ کیا ہے آپ اپنی امت کو آسانی بھی دے رہے ہیں قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھیں گے اور یقین بات ہے سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھنے والا دس دس پارے تین مرتبہ پڑھیں یہی سمجھا جائے گا لیکن بٹلانا مجھے یہ ہے کہ ایک آدمی کو اخلاص پڑھا بھی ہوگا لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ شریعت متحرہ کی طرف سے ہماری اس امت کا وقت اللہ نے کم رکھا امرے کم رکھی تو انہیں لیلت القدر ادا فرمائی اور اس طرح کی راتیں ادا فرمائی جس کے اندر اتنی بڑی فضیلتیں اس طرح کے آمال بٹلائے جن کی فضیلتیں اللہ پاک کی طرف سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ کے ذریعے ہمیں پہنچائی گئی یہ دونوں قسم کے اب جو بندے سور اخلاص پڑھ سکتے ہیں ان کے پاس وقت تکم لیکن یہ کوشش کریں کہ اصل پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے پورے قرآن کا ثواب نہیں مل رہا ہے برابر کا لفظ جو آیا مثل کا یہ تسبیح اور تمثیل کو ذکر کر رہا ہے اور یقیناً دونوں کے دنمیان فرق لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی مایوس ہو جائے بچارہ پریشان حال ہے روزی روزگار کے اندر پورے دن بر مصبور رہتا ہے اور مایوس تھوڑی اس کی پریشان کن ہے یہ ایک آدمی بیمار ہے یا ایک آدمی تھکا ہوا ہے مختلف وجوہات ہوتی ہے آدمی کی پریشانی کی ذیب کی اب ایسے موقع پر شریعت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آس تُنے پورا معامل نہیں پڑا تو مختصر کر دیجی جنگو العظم کا مختصر حضرت شیخ ذکریہ رحمت اللہ نے کروایا تو اس کی وجہ کیا تھی سے اترنے کی بات نہ کرے آمال میں نیچے سے ترقی کرتا جائے ہاں اگر کوئی پریشانی ہوئی ہماری آئے ایک صاحب تھے ہمارے ساتھی مولانا حارم صاحب جاڑی وارا کے والی صاحب مسجد جاتے ہوئے راستے میں ان کا مکان تھا لوگ نماز کے لئے جاتے تھے وہ بیمار تھے نماز کے بڑے پابند تھے ایک مرتبہ ہم لوگ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں مسجد جانے کے لئے تو میری طبیعت پر اس کا برا احساس ہوتا ہے کہ اللہ پاک روتے تھے کہ اللہ پاک تُو نے مجھے محروم رکھا اور یہ سب مسجد جا رہے ہیں تو میں نے ان کو روایت سنائی جس میں فرمائے کہ بندہ جب تندرستی کے دنوں کے اندر اس طرح کی عبادتیں کرتا ہے اب اگر بیماری کے دنوں میں نہیں بھی ہو سکی تو اللہ سب اللہ کی طرف سے اس کا ثواب دیا جاتا ہے بلکہ احساس ندامت میں شاید اور زیادہ عام دنوں میں نماز پڑھنے والا تو خوش ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ پڑھ لی میں مجھد میں اللہ پاک نے مجھے رکو صدی کی توفیق استطاعت عطا فرمائی وہ بیچارے جو مجھد میں ہوتے ہیں رکو صدی نہیں کر سکتے یہ ہمارے لئے بڑی عبرت ہے موتو قبل انت موتو مرنے سے پہلے مر جاؤ تیاری کرو اس طریقے سے حر کر کے معذور ہونے سے پہلے پہلے رکو اور صدی اچھی طریقے سے کل لو کسی وقت اللہ پاک کی طرف سے کوئی حرز آ جائے اور ہم صدی کرنے سے محروم ہو جائے تو خیر یہ مجھے جو ذکر کرنا ہے یہ تاری شریعت متحرہ کی طرف سے جو رفعہ حرز کی جو کیفیات ہے اور عجیب و غریب انداز جو شریعت میں جب سوچتے جائیں گے عبادتوں کے اوپر اور رات دن عمل کرتے ہوئے ہم لوگ سفر میں تھے اور آ رہے تھے راستے کے اندر عشان کی نماز کا وقت ہو چکا تھا تو ہمارے ساتھ ایک دالوں کے مدل میں نے ان کو کہا کہ ہم لوگ یہ سفر میں بلنے دو رکعت پوری پڑھنے کی اور یہاں اللہ پاک کی طرف سے سہولے سے دو رکعت کی تو شاید اس کی بنیاد کے مراتب کے اوپر ان تمام ترسیبات کے اوپر اللہ نے آپ کو شریعت کا ایک برا علم دیا اس پر غور و فکر کرنے کی تو پوری شریعت کا حاصل یہی بتلا دیا کہ مسکت والے کاموں کا بندوں کو مکلف نہیں کر دے اب زین عبارتوں میں مسکت نظر آتی ہے تو وہاں یہ بہت کم ہے اور زندگی میں کبھی کبھار پیش آتی ہے اور اس میں بھی اللہ پاک کی طرف راہتیں آ رہی پہلے حج کے اندر پڑے ثانیاں تھی اب اتنی نہیں ہیں روزوں کے اندر پہلے لوگ گرمی کے اندر مکانات بھی چھوتے ہوتے تھے پترے والے ہوتے تھے نلیے ہوتے تھے اور اب اللہ پاک نے ساندر آئے مکانات دے دی تو یہ اس طرح کی جو جو سہولتیں آ رہے ہیں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں ایک طرف تو حدیث شریف میں وہ فرمایا آخری زمانے میں دین کے دچوں حصے پر عمل کرنے والے کا بھی بڑا اچھا مقام سمجھا جائے گا لیکن تخصیف کو ہم عمل میں لانے کے لئے نہ کریں تخصیف شریعت نے رخصت دی ہے ہم کرنے تطبع رخص یہ اللہ مصادی رحمت اللہ علیہ علیہ عثی سام کے اندر اس پر بہت ناراض گی کا اظہار کیا ہے اور اس کو ہم نے دوسرے ایمہ کے مطلق پر فتوہ دینے کے وصول اور ضوابط کتاب کے شروع کے اندر تطبع رخص کے سلسلے میں تفصیل رخصت کی ہے کہ رخصت کو کس طریقے سے خلاس سلاش کر کے آدمی یہ کریں اور ایمہ عربا میں عبادات والے معاملات کے اندر ہر امام کا جس کا جو قول آپ کو چاہے وہ عمل کلو یہ نہیں کرا گیا اس سلسلے کے اندر اہم عربا کے وصول اور ذابطوں کو ملہوز رکھتے ہوئے ایک امام کی تقلیب کا حکمہ دیا گیا حضرت حضرت محمد صاحب رحمت اللہ نے اس پر بہت تفصیل سے بہت کیا اجیاد تقلیب رسالے کے اندر اور بڑی عجیب و غریب انداز کے اندر فرما تو حرد حرد کا فرق ہوتا ہے صوفی آئی قرام کے یا اپنے مرید میں سہر مرید کے ساتھ ایک طرح کا صلوپ نہیں ہوتا ہے ہر ایک کو الگ الگ اور ہر ایک کے ساتھ الگ کسن کی ذکر تیسری پر نہیں کر سکتے تو چوتی پر اس طریقے سے مراتی برف احرد کے یہ وہ بات ہوتی ہیں جو مقاصر شریعت سے ہم آہم گئے ان علمان ان صوفیاء ایک نام نے سمجھا کہ جس طرح وہ استطاعت رکھیں شریعت نے خود جب یہ فرما دیا کہ دسما حصہ شریعت نے جی اب یہ کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کی طرف اور یہ عبادتوں کی طرف ترغیب کے سلسلے کی بات ہیں تو مشکت کو آسان کر دیتی ہے یہ چیزیں لذت آسنائی ہوتی ہے کسی کو لذت نماز پڑھنے میں ملتی ہے اس کو مزا آتا ہے چھوڑنے شریعت کی طرف سے اس طرح کی مختلف کی آتا ہے ان عمال میں پہلی دونوں قسموں کے سلسلے میں اچھا یہ عمال اگر سے استطاعت اور عدمی استطاعت کے اعتبار سے جدہ جدہ ہے لیکن اس اعتبار سے سب میں اقتان یہ پائی جاتی ہے کہ مشکت اور حرز کی وجہ سے شارے بندوں کو ان کا مختلف نہیں بناتا پہلی دونوں قسموں کے عمال انسان کی استطاعت سے باہر ہو اور مشکت سے زائد ہو شارے بندوں کو مختلف ہی نہیں بناتا نہ ایسی مشکت کا سبب جو عمال بنے ان کو اپنا مقصود بناتا ہے اور نہ اس مشکت کو جو ان اتباب کے نتیجے میں وجود میں آئے اللہ پا کو بندوں کو مشکت میں ڈالنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ بللہ کیا فائدہ ہوگا وہاں تو فرما دیا ہے لَوَنَّ أَوَّلَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَأَوَّلَكُمْ سب سے سب متقی بن جاؤ پوری پوری رات عبادت کرو دن روزے رکھو اللہ کی خدایت میں کیا زیادتی ہونے والی وہ پہلے سے مکمل ہے اس کو ہمارے عمال کی زیادتی کی ضرور خدا کیا ہوا جو بندوں کے عمال سے متاثر ہوتا ہو وہ تو بغیر کسی تاثر کے وہ متاثر کرنے والی ذات ہے معتر ہے وہ اتنی طریقے سے سب کے سب بجمانس ہو جائے سیخان ابلیس کے بھی اببا بن جائے تب بھی اللہ پا کی حکومت میں کوئی کمی نہیں اس لئے کہ وہ پہلے سے مکمل ہے ہمارے گناہوں کے سبب سے ہماری گرائیوں کے سبب سے اس کی خدایت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے خیر تو اللہ تعالیٰ نے ایتِ عمال کا بندوں کو مکلف نہیں بنایا کتنی ساندھر آئے تھے مَا اَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآَامَنْتُمْ وَكَانُ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا وَلَا اَرْضَى لِي بَادِهِ الْكُفْرِ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے یہ مسکتوں کی سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسباب کو بھی پسند نہیں کیا اور جو مقاصد ہے جو مسالے ہیں ان کو بھی پسند نہیں کیا مسکت والی اس لئے کہ مسکت بندوں سے بندوں سے کروانے پر کیا ہے بس محض بندوں کا انتحان ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی انتحانات لیے گئے نیس سالے بندوں کی انتحانات لیے گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی انتحان میں تبھی مسکت میں کچھ ڈال دیتے ہیں وہ بندے کو دیکھنے کے لئے کہ یہ اپنی عبدیت کا دعویٰ کر رہا ہے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سوچ لیجئے محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے تو یہ یہاں پر بھی اسباب بھی نہیں ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ مسکت کا سبب نہیں بناتے ہیں عامال کو بھی مقصود نہیں بنایا اور اس کے سبب کو بھی نہیں مسکت کے جو اسباب ہے اس کے نتیجے میں جو وجود میں آتی ہے ان چیزوں کو مقصود ہی نہیں عامال کی تیسری قسم ہے وہ عامال ہے جو انسانی استطاعت میں تو ہے لیکن ان میں کچھ مسکت پائی جاتی ہے وہ غیر معنوس اور غیر معمولی نہ ہو لیکن اس سے مقصود مسکت نہیں ہوتی ہے بلکہ اسے عامال سے حاصل ہونے والی مصلحتیں اللہ پاک کو مقصود ہیں اب آپ یہ کہو کہ ہماری نماز سے جو تقوی مطلوب ہے اللہ پاک چاہے تو ہمارے دل میں بغیر نماز کے بھی تقوی داخل کر دیں بغیر ہمارے روزے کے بھی تقوی داخل کر دیں تو پھر آپ کا انتحان کیا ہوا بندہ ہو کر اللہ حبارت اللہ کی طرف سے یہ چیزیں مسکت کے طور پر نہیں ڈالی رہی ہے آپ کا انتحان لینے کے حلال اور حرام کا آپ کے سامنے آیا حرام کی کمائے آپ کو بہت بڑی بچلائی جا رہی ہے بہت بڑا اس میں نفا نظر آ رہا ہے اور حلال کے اندر آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے اب محض اللہ کو راجی کرنے کے لئے کہ اللہ کا حکمہ یہ ہے آپ اپنے آپ کو اس حرض میں یعنی وہ ایسی حرض نہیں ہے کہ برداشت نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں تھوڑی کچھ تکلیف آئے گی اور جب وہ تکلیف آ جائے الا استرار کی قیفیت الا مطرر تم تو یقینی بات ہے کہ مطرر تم والی بات کے انتر تو اللہ کی طرف سے آسانی آئی گئی ہے بندے کی لئے اب کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی مستط میں بھی چاہتے ہیں شریعت کی طرف سے کنسے سان اور عمل کر لیتے ہیں اور کچھ بندے وہ ہوتے ہیں کہ نہیں بھئی کم سے کم سنت موقع اپر تو عمل ہو جائے کوشش کریں ہم نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو چھوڑیں گے بھی اس لئے کہ سنت موقع تاریخی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین آمال کو چھوڑا بھی ہے آگے ایک اور قائدے کی تشریح میں امام ساتھ رحمت اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اور مزید وضاحت والی ہوگی اس سے پہلے ازمالان آ چکا ہے وہ قائدہ آ گیا آہی رہا ہے کہ شریعت مسکت کو نہیں چاہ رہی حاصل یہ ہے کہ اتباب مسکت سے قطع نظر ہر مسکت چاہے وہ بندے کی قدرت میں ہو یا قدرت میں نہ ہو شارع اس کا قصدہ نہیں کرنے ہیں اور نہیں یہ مسکت شریعت کے مقاطب میں شامل ہے بلکہ شارع کو مقصود تو مکلفین کے لئے تیسیر اور تفیق ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ بغیر نماز کے اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ دے سکتے تھے یقینا دے سکتے تھے لیکن دنیا دالو الامتحان بنایا ہے یہاں اچھی اور بری دونوں چیزیں سامنے آئی ہے اب بندہ اپنے اختیار اور ارادے سے اسی کو امام شاکری نے دوسری جگہ فرمایا عبد اختیاری سے نکل کر عبد اختیاری بن جائے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے حضی عدداللہ رحمت اللہ علیہ سے یہی فرمایا خانکاہ نے تشریف لے گئے اور اس کے بعد جو خط لکھا اس میں یہی آپ نے فرمایا کہ عبدالعزتیں آتی ہے وقت آنے سے پہلے 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 عبادت کیلئے بیچینی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے لئے اذان سے بیچینی کہ نماز کا وقت ہو گیا ان اللہ والوں کو انتظار رہتا ہے عبادتوں کے ادائی کی کے لئے جب محبت دنیا بھی ساری چیزوں کو برداشت کر لیتی ہے تو اللہ کی محبت وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِئِنِ یہ تو فرائض کے لئے فرمایا یا مطلق نفت نماز کے لئے فرمایا اور تحجد کے لئے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَغَاجِ وَمِنْ مَا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ کے بعد آگے فرمائے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُفِّئَ لَهُمْ مِنْ قُرْرَةِ آئِيُ سریعت میں سخاوت اللہ کی بندوں پر مال کو خرج کرنا بار بار قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا دور صحابیت اور عبدالللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کے آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت تو مسلمانوں کو شدید ضرورت تھی ہی مالیات کی لیکن ہر زمانے میں رہتی ہے کچھ نہ کچھ مال اپنے پاس سے نکلے اور اللہ کی مندوں تک پہنچے تو ایک تو ظاہری سبب ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لئے پریشانی دور کرنے کا سبب بندے ہیں حقیقت میں تو اللہ پاک کی ذاتِ عالی ہے جس نے ہمیں توفیق نہیں ورنہ آدمی کو توفیق نہیں ہوتی ہے اپنے آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے اپنے آنکھوں کے سامنے بھوکا پیاسا مرتے ہوئے دیکھ کر بھی تملیہ اتنی جاری ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو خیر یہاں آیت میں چونکہ اصل وہ بھی فرمایا ہے انفاق بھی تو تقاوت بھی ہے اور اللہ کے لئے اوقات کی بھی قربانی رہنی ہے رات کو اٹھ کر اننا ناسیت اللائل قرآن کریم نے ذو ذکر فرمایا کہ یہ تھوڑا مسکل ہوتا ہے اور ان قرآن الفجر کان مشہوداتے بھی رقبت دلائی پریشتوں کی حاضری کا وقت ہے آپ کے عامال میں فجر کی نماز لکھ کی جائے تو یہ اس طرح کی چیزیں امام شاکری رحمت اللہ علی نے ذکر فرمائی ہے آگے قائدے کی دلیلیں بھی ذکر کریں گے اس پر بھی بحث ہوگی سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدہ نصر اللہ علیہ اللہ انتا نستغفرک و نتو